بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین و سامین آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے والے ہیں جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعید بن ابی وقاس کے دور میں رونما ہوئی ناظرین شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک میدان جنگ میں ایک آدمی شراب پی لیتا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیپا سلار کو خبر ہوتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دو میدان جنگ سے واپس بلاؤ ایک کمانڈر نے کہا سیپا سلار میدان جنگ ہے غلطی ہو گئی دلر آدمی پہادر ہے چھوڑ دیجئے سے اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا کسی کو مارے گا نہیں بلکہ خود مر جائے گا اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی کیا ضرورت ہے جس پر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوں پر بھروسہ نہیں کرتا اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے میں شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا اس وجہ سے میرے رب کی رحمتیں مو موڑ جائیں گی جاؤ اسے زنجیریں پہنا دو سعید بن ابی وقاس اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے تڑپ اٹھا اور کہنے لگا ہائے میری زنجیروں کو کھول دو میں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے کوئی کھولنے والا نہیں مسلمان میدان جنگ پر چلے جاتے ہیں سعید بن ابی وقاس کی بیوی خیمے کے اندر موجود ہے پکار کر کہنے لگا کہ سعید کی بیوی میری زنجیروں کو کھول دو مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون دیکھا نہیں جاتا وہ کہتی ہے کہ تم نے گناہ کیا اور سپا سالات نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو خود آ کے زنجیریں پہن لوں گا مجھے رہا کر دو میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے اثار نمودار تھے خافروں نے ایک صف پر حملہ کیا اور صف الٹنے لگی ابو مہجن سقوی رضی اللہ عنہ کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی کا دل بھر آیا اس نے زنجیروں کو کھول دیا ابو مہجن سقوی نے اپنی ذرہ نہیں پہنی بکتر بند نہیں پہنا اور لنگے جسم کافروں کی اس صف پر ٹوٹ پڑا سعید رضی اللہ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک صف درم برہم ہے لیکن ایک تنہا آدمی آیا اور کافروں کی صف اُلٹ گیا اور وہ جس طرف بھی گرتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے اور خرمنوں کو جلاتا ہوا چلا جاتا ہے جس طرف کا رخ کرتا ہے کافر کٹے جاتے ہیں سعید رضی اللہ عنہ وہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے کہ اللہ اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں اس نے صفوں کو اُلٹ دیا اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرما دی مومن واپس ہوئے کمانڈر نیچے اترے دیکھو وہ جوان کون تھا اب وہ صفوں میں نظر نہیں آتا پوچھا وہ کون تھا جو اس بے جگری سے لڑ رہا تھا ڈھونڈا تلاش کیا لیکن نہیں ملتا خیمے سے بیوی کی آواز آتی ہے کہ سعید جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس نے زنجیرے پہن رکھی ہیں سعید بن ابی وقاس پلٹے اور کہنے لگے کہ بیوی کیا کہتی ہو کہنے لگی صحیح کہتی ہوں یہ ابو مہچن سقوی ہے جس نے شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلا گیا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیرے پہن کر قید ہو جائے گا اب یہ زنجیرے پہن چکا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بیمار تھے حرکت نہیں کر سکتے تھے اسی لئے ٹیلے پہ بیٹھے فوجوں کو لڑا رہے تھے اپنی چھڑی کو ٹیک تو ہوئے اٹھے اور ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا لیکن کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو میں اس کے پاس اپنے پیروں سے چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل کر دیا اور اس طرح سعید بن ابی وقاس نے ابو مہجن سقوی رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا مزید معلومات اور ویڈیو کے لئے مارے چینل کو سرسکائک کرنا مت بھولیے گا اور تاریخ کے آئینے کو ضرور پیار دیجئے گا اللہ لگے بار